السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس سالانہ تعلیمی اور ثقافتی تقریب میں میری تقریر کا موضوع ہے خواتین اسلام کی تعلیم و تربیت وقت کی اہم ضرورت حضرات مذہب اسلام ایک آفاقی اور ہمہگیر مذہب ہے اس کی تمام تعلیمات پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ اور کامیابی و سربلندی کا زینہ ہے جن پر عمل کر کے انسان مد و عورت دنیا و آخرت کی فوز و فلا سے ہم کنار ہو سکتا ہے اسلام نے جا بجا مد و خواتین کی توجہ تعلیم کی طرف مغزول کی ہے علم جہاں مدوں کے لیے ضروری ہے وہیں عورتیں بھی اس کی حاجت مند ہیں یہ الگ بات ہے کہ عورت مد دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے اور شریعت اسلامیہ نے دونوں پر الگ الگ ذمہ داریاں عائد کی ہیں تاہم شریع قام میں انسانیت اور کرامت میں اور حقوق میں دونوں برابر ہیں اس لیے جہاں ایک طرف لڑکوں کی تعلیم ضروری ہے وہیں دوسری طرف لڑکیوں کی تعلیم بھی انتہائی ضروری ہے کیونکہ عورت معاشرے کا دا حصہ ہے اس کی تربیت دراصل ایک خاندان کی تربیت ہے اس کی تربیت سے اس کے بھائی بہن اور اس کی اولاد مستفید ہوگی لیکن اگر لڑکی جاہل ہے تو ممکن ہے کہ اپنی جہالت کی وجہ سے پوری زندگی عجیرن بنا لے اسی لیے تو کہا جاتا ہے ماں ایک ایسا مدرسہ ہے جسے اگر تو نے تیار کر لیا تو گویا پاکیزہ قوم کی ایک نسل تیار کر لی اور اگر تو نے اسے بگاڑ دیا تو پوری نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے بقول شاعر اصلاح قوم آپ کو منظور ہے اگر بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجئے ایک پڑھیلی کی باشعور اور تعلیمی آفتہ عورت کا گھر بال سبھالنے اور اس کی اولاد کی دیکھ رہے اور ان کی تعلیم و تربیت میں کیا رول ہوتا ہے اس کی شاندار مثالیں اگر آپ کو دیکھنا ہو تو امہت المؤمنین صحابیات اور دیگر پاکباز خواتین اسلام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے صحیحین کی حدیث ہے کی حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور عز کیا یا رسول اللہ سفمد ہی آپ کی باتیں سنتے ہیں ہم عورتوں کے لئے بھی کوئی دن خاص کر دیں جس میں ہم آپ سے دین سیکھ سکیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم لوگ فلا دن فلا جگہاں اکٹھا ہو جاؤ چنانچہ سب اکٹھا ہوئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت سے نبازا اسی طرح دوسی حدیث ہے کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی تعلیم کے بہت خوائش مند تھے آپ یقین جانئے ایک عورت تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو اپنے گھر کو جنت نظیر بنائے رکھتی ہے اس کے گود میں جو بچے پلتے ہیں نیک صالح بلند ہمت اور باقیدار ہوتے ہیں بساوقات ان کے تجربے اور قابلیت سے بشمار مسائل حل ہوتے ہیں حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عمرہ کے ارادے سے مکہ آئے تھے لیکن آپ نے قریش کے سارے شرائط کو تسلیم کر لیا اور صلح کے قراردات سے بظاہر ایسا لگتا تھا کہ بلکل گر کا صلح کی جا رہی ہو یہ ماجرہ صحابہ کرام کے لیے کافی علمناک اور ملال کا موجب تھا یہاں تک کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جان وزبہ کرنے اور بالحلق کروانے کا حکم دیا تو کسی صحابی نے اس کی تعمیل نہیں کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ماجرے سے آگاہ کیا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بڑی دانشمندی کی بات کہی انہوں نے کہا کہ آپ اٹھیں اپنا جان وزبہ کریں اور بالحلق کرالے سب خود بخود کرالیں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں جان وزبہ کیا اور بالحلق کرانے لگے یہ دیکھتے ہی سارے صحابہ اٹھیں جان وزبہ کیا اور بالحلق کرانے لگے اور خدیجہ بن تخویل رضی اللہ عنہ کو دیکھئے جو نہایت پریشان کن حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسہ دیتی ہیں اور زبدست اقل مندی کا مظاہرہ کرتی ہیں ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوہ نہیں کرے گا آپ صلح رحمی کرتے ہیں سچ بولتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں تنگ دستوں کی آنت کرتے ہیں دوستوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں میمان نوازی کرتے ہیں اور نصیبت میں کام آتے ہیں حضرات یہ بڑے احسوس کی بات ہے کہ آن نسلمانوں کے بعض کش فہم اور کم علم لوگ تعالیم نصمہ کی مخالفت کرتے ہیں حالانکہ اسلامی تعالیمات ان کا ساتھ نہیں رہتی ہیں البتہ قوم میں بے پدگی بے راہ روی دینی اور تہذیبی قدر سے بزاری اور بے نیازی کا رجحان نہ پنپنے پائے اس کے لئے قوم کے سربراہ ادھا حضرات کو لڑکیوں کی تعالیم و تربیت کے لئے نہایت علا پیمانے پر بندوبست کرنا چاہیے تاکہ لڑکیاں زیورِ تعالیم سے آراستہ ہو کر قوم و ملت نیز سماج معاشرے کے اصلاح میں بچڑ کر حصہ لیں اکبر الہ آبادی کے ان دو شعروں پر مجھے اپنی بات قتم کرنے کی اجازت دیجئے تم شوق سے کولیج میں پھلو پاس میں پھولو جائز ہے غباروں میں اڑو چاہ پہ جھولو بس اے سخن بندے عاجز کرے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو وما علینا اللہ البلاغ جائز ہے جائز ہے جائز ہے نیز سکتاہ باستہ ڈے موسیقی